سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ ان کی نظر پھر کروں کہ ہم نے اس شہر میں ایک شمہ جرا رکھی ہے ورنہ ایسے میں کہاں فکرتی پنکی باتیں تقریباً بیس پچیس سال سے تو مجھے ان میں یوک شائر میں اور شمالی کاملستان میں ان کی شمہ جرا رکھی ہے اور بہت محبت سے اور بہت طوانائی سے بہت مختلف اور خوبصورت محفلوں کا انقاط کرتے ہیں اور انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ محفلوں کا انقاط کیا بلکہ بہت سے لوگوں کو شیل تہنے پر مجبور کیا ہے ان کو تسرائیے جو یہ کہ سکتے ہیں اگر پھر کرتے تھا میں اکیلا ہی چلا تھا جانے بے منزل مگر لوگ ساتھا دے گئے اور کارن مگر جنار رشتیہ کمیر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسوسیشن اف سینئر مسلم سیٹیزن یہ کہتے ہوئے بہت تجیب سا لگ رہا ہے بیسے اس حد میں میں بھی داخل ہو چکا ہوں حاضرین محفل السلام علیکم اور بس میں سخن کا بہت شکریہ سچی بات تو یہ ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ میں نہ اس قابل ہوں نہ اس کا خیل کہ اس مشاعری کی صدارت کرتا شاید یہ آج تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی مشاعری کی صدارت میرے سر پر رکھی گئی ہے مجھے سوفی گئی ہے بہرحال یہ آپ کی محبتیں ہیں سوئل بھائی اور حقیل بھائی کہ ان محبتیں وہ محبتیں میں یہاں کھیج لائی ہیں بہت اختصار کے ساتھ ایک بات اپنے اشار سنانے سے پہلے ضرور عرض کروں گا پہلے ایک قطع آپ کی ختمت میں پیش کرتا ہوں یہ میرا نہیں ہے بہرحال میں آپ کے سامنے اسے پیش کرتا ہوں کہ فکر شائر کے دریجوں سے گزر کر دیکھوں فکر شائر کے دریجوں سے گزر کے دیکھو کتنا دشوار ہے لوگوں کی نظر میں رہنا کیا بات ہے فکر شائر کے دریجوں سے گزر کے دیکھو کتنا دشوار ہے لوگوں کی نظر میں رہنا حوصلہ یہ نہیں ہے اس دور کے فنکاروں کا آگ سے کھیلنا اور مون کے گھر میں رہنا کیا بات ہے مشاہرے یقیناً ہماری تحذیبی زندگی کا نظر ماتی سہار ہے اور شائری نائنصافی کرنے والوں اور اس کو اپنی عادت بنا دینے والوں کے ہاتھوں سے بچے ہوئے بھوسن کی حفاظت کا عمل ہے کیا بات اور میں یہ بات بہت بسوک سے کہہ سکتا ہوں کہ آج جو کلام یہاں سنا گیا اس میں ضرور مسکی آپ کو جھلک نظر آئی ہوگی اور جو خاص طرح سے جوان شہورہ جن کو میں کھانا ہوں اور باقی جو شہورہ جنہیں اپنا کلام سنایا ہے اور جس محنت و مشقت سے اس یورپ کی مظروف زندگی میں وہ شیئر کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ قابل فخر بات اور قابل یسین بات اور آپ سب احباب کی نظر کتڑتے ذریعوں کی مامن جو بہتے جائیں چڑھتے دریاؤں کی مامن جو بہتے جائیں ہم وہ کمزلف نہیں ہیں جو چھلکتے جائیں ہمیں ہاتھوں میں کوئی قید نہیں کر سکتا ہم تو خوشپن ہیں جدہ جائیں بہتے جائیں چڑھتے دریاؤں کی مامن جو بہتے جائیں ہم وہ کمزلف نہیں ہیں جو چھلکتے جائیں ہمیں ہاتھوں میں کوئی قید نہیں کر سکتا ہم تو خوشپو ہیں جدہ جائیں بات بات جائیں اس کا اس کا نقاط کرنا یہ عدب نہیں ہے اس کے علاوہ بہت سی ایسی بات ہیں جنگی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے یعنی داری ہوتی اس وقت کے مسئلہ حل نہیں ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشاہروں کے ساتھ ساتھ اس طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اور مجھے بمیت ہے کہ میری بات کوئی برا نہیں مانے گا میں اس کے خود شامل ہوں اس حوالے سے ڈاکٹر رفت مستر صاحب کراچی سے تشریف لارہے ہیں انہیں ہم نے خاص طور سے اس لیے بلایا کہ ان کے شاہر یعپور یوکے کے اندر ورکشاپ کی جائیں عروض کے حوالے سے خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے